جہاں حیاء آ جائے تو وہ خسلت بن جاتا ہے وہ حسین ہو جاتا ہے وہ باوقار ہو جاتا ہے جہاں حیاء آیا جس گھر میں جس خاندان میں جس کی زندگی میں وہ باوقار ہو گیا حسین ہو گئی اس کی زندگی اس کی زندگی میں حسن آ جائے گا خوبی آ جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے حیاء فرمایے میری دین اسلام کا بنیادی خلق ہے امتیاز ہے میرے دین کی میری شریعت کا یہ اور میری ساری اسلامی خوبیاں سارے اخلاق اسی کے گرد گھومتے ہیں لحاظ آج بیٹے کے آنکھوں میں کان رہا باپ کا لحاظ ماں کا لحاظ نہیں رہا بڑوں کا لحاظ نہیں رہا اسازہ کا لحاظ نہیں رہا اس لیے لحاظ نہیں رہا کہ گھر بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں وہ بیہیائی کے مناظر بیٹی بھی اور ماں بھی باپ بھی اور بیٹا بھی ایسی بیہیائی نے رواج پایا کہ آج سے دس سال پہلے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا آج شریف گھرانوں کے اندر بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں شریف گھرانوں کی شادیوں کے اندر بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں اچھے خاصے گھرانوں کے اندر جہاں بیٹیاں چہروں سے پردہ نہیں آڈاتے تھیں اب ان کی جسم پہ لباس مشکل ہو گیا اب وہ اپنی جسم کے لباس سے پریشان ہے کہ یہ کیوں رہ گیا بڑھتی چلی جاری ہے یہ گندگی بڑھتی چلی جاری تو میرے عزیزوں نبی فرما گئے بلکہ انبیاء فرما گئے سارے نبیوں کا یہ معقولہ ہے کہ جہاں بیہیائی آئی وہاں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَا فَفَالْمَاشِيطَا بیہیائی آدمی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انساری کے پاس سے گزرے وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ بس کر اتنا بھی حیاء نہ کر اتنا بھی حیاء نہ کر تو حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے تم اس کو یہ نصیت نہ کرو کہ حیاء نہ کرے اس لئے کہ تم اسے ملامت کر رہے ہو اس کے شرم و حیاء پر بھائی کو اسی حال میں چھوڑ دو اس لئے کہ یہ حال تو بڑا مبارک ہے شرم و حیاء تو ایمان کی ایک شاخ ہے ایمان کا ایک سمرہ ہے اگر شرم و حیاء کی ویسے بساوقات دنیا کے اندر سے کوئی مفادات میں کمی آ بھی گئی لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑا ہی قابلے اسے کہیں کہ قابلِ عجل ہے اس پر اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس لئے حیاء کے بارے میں ملامت نہ کرنا کسی کو بساوقات لوگ سمجھاتے ہیں اتنا بھی شرم و حیاء نہیں ہونا چاہیے یہ کیا کزن سے بھی شرم و حیاء کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے کالج میں ہر ایک سے الگ ہو کے بیٹھی ہے الگ ہو کے بیٹھا ہے گھل ملکے رہو دنیا ہے یعنی بڑے خیرخائی میں سمجھانے والے بیٹھتے ہیں یعنی اتنا بھی نہیں نظری نہ اٹھاؤ تم یعنی کیسے غیرت ختم ہو گئی اور کیسے دیوس پانہ آ گیا کہ باب اپنے بیٹی جوان کو لے کے جاتا ہے اور دوسروں سے مصافہ کرواتا ہے یعنی دیوسیت کی حد ہے نا اور تو حیاء کی چادر اڑے تو مرد کہتا ہے یہ کیا باہر نکلو میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے تم نے وہاں اس حال میں جانا ہے یعنی حد ہو گئی اندر سے حیاء کی رخصت ہونے کی لیکن اسے عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا کمال سمجھا جا رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس گنڈی تعذیب نے برائی کو کمال بنا کے پیش کر دیا بے حیائی کو ثقافت کا رنگ دے دیا اور یعنیت کو جسے کہیں کہ ترقی آفتہ سمجھا کے دلوں میں ڈال دی یہ بڑا ترقی آفتہ ہے یعنی جس کے گھر میں جتنا جسم پہ لباس کم ہے اتنا ترقی آفتہ اور جس کے گھر میں جتنی اور یعنیت بڑھ گئی اتنا روشن خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے حیاء بڑی دولت ہے الحیاء من ایمان وال ایمان فی الجنہ والبدع من الجفاء والجفاء فی النار حیاء ایمان کی شاخ ہے اور ایمان کا سمرہ ہے ایمان کی جگہ جنت ہے اور بہیائی بشرمی بدکاری سے ہے اور بدکاری والے جہنم میں جائیں گے پھر آفتہ علیہ السلام نے فرما الحیاء وال ایمان قرآن جمعیان اذا رفع احد اما رفع الاخر حیاء اور ایمان دونوں جوڑ میں ہیں حیاء اور ایمان دونوں جوڑ میں ہیں جہاں سے ایک رخصت ہوگا وہاں سے دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا چاہے وہ جمعے جمعے کی نماز پڑنے والا ہو چاہے وہ عید کی نماز پڑنے والا ہو چاہے وہ بزائر مسجد میں اس کی کچھ دینداری نظر آرہی ہو لیکن سچ کہہ رہا ہوں اگر حیاء نہیں تو میرا نبی کہے گا جہاں سے حیاء رخصت وہاں سے ایمان رخصت اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیاء ضرور ہوگا دونوں ساتھ 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 الحیاء والایمان قرناء جميعا